میرے فیس کا کلر آپ اب دیکھ لیں اور میرے پیارے بھائیو آپ کو چند دن پہلے جا کے ویڈیوز میں میرا ریزلٹ دیکھ لیں فیس کا آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ کس طریقے سے ہاں میں نے اپنے کمپلیکشن میں فیس کا کلر میں میں نے امپلومنٹ لائی ہے کس طریقے سے میں نے اپنا کلر وائٹ کر لیا ہے تو بھائیو میں نے آپ کے ساتھ پرومنس کیا تھا کہ ہاں بھائی جو چیز میں یوز کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں سردیوں میں وہ شیئر کر دوں گا تو بھائیو آج سردیاں آپ کو پتہ سٹار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور رات کو تو واقعے میں کافی زیادہ تھنڈ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی جو پرومنس میں نے آپ لوگ کے ساتھ کیا تھا آپ لوگ بھی بابا کمنٹ کر رہے تھے ہاں بھائی بڑی باتیں کر رہے تھے تم لوگ کہ ہم آپ کو سردیوں میں کریم دیں گے کہاں بھائی کریم تو میرے بھائیو یہ کریم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بسٹیپ ہر چیز سمجھاؤں گا سو اگر اپنے کلر کو آپ فیر کرنا چاہتے ہیں کمپلیکشن کو بیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک لولی سی لک آپ اپنے فیلسی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے سو میرے پیارے بھائیو دیکھو میں دیٹیل کے ساتھ ہر چیز سمجھاؤں گا فرسٹ ایفول میں آپ کو بتاؤں گا یہ کریم ہم نے کیسے بنانی ہے اندھر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے سیف کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے کن کن لوگوں کو یہ یوز کرنی چاہیے تو میرے پیارے بھائیو جو کہ آپ کے کوئیسن تھے اس ویڈیو میں تمام کلیر ہو جائیں گے سو میں آپ لوگوں سے رکیسٹ جوڑتا ہوں یہ کیوں کرنا ہوں یہ آپ کو بھی نہیں پتا کیونکہ بھائی آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ نہ ہو اس وجہ سے میں آپ سے بار بار رکیسٹ کرتا ہوں کہ میں جو باتیں آپ کو بتاؤں گا سمجھ لیجئے گا کسی بھی قسم کے کوئی فضول بانے کروں گا تو ایک لائک اب بھی سے کر دو بھائی یہ ویڈیو بہت کمال کیونے والی ہے سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس چھوٹی سے رکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو پھر کس کا ویٹ ہے سبسکراب کریں جلدی سے سبسکراب کریں ساتھ بیل آئیکن دوبا دیں جب آپ بیل آئیکن پر کلک کرو گے اوپر اول کا اپشن ہے گا تو کانلی آپ نے اول پر کلک کر دینا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیڈیو ٹیوبز کی ویڈیو آپ کو مارے چینل سب سے پہلے ملتی رہیں سوکا اچھلے بھی رہا ہم شروع کرتے ہیں سو میں نے پہلے بھائیو باتوں کو نوٹ کر لی جگا جو کہ کریم میں آج آپ کو بنانا سکھانے والا ہوں وہ کن کن لوگ کے لیے ہے اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کریم یوز کی ہے چاہے وہ نشانت مٹانے کے لیے تھی کسی بھی قسم کی تھی چاہے وہ فیس وائٹنگ کے لحاظ سے تھی کوئی بھی کریم اگر آپ لوگ نے یوز کیا تو آپ اس کو یوز کر ستے ہیں خواہ آپ کی سینسٹیف سکن ہی کیوں نہیں ہے اپنی سکن کو آپ وائٹ کر ستے ہیں یہ کریم یوز کرنے کے بعد بس اس میں کوئی شرط ہے وہ آپ نے نوڈن کر لینے ہیں میرے بھائی دیکھو آپ نے کوئی بھی کریم یوز کی ہے تو آپ اس کو ایزیلی یوز کر ستے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا میرے بھائی اگر آپ کی سکن سینسٹیف ہے یا آپ کریم لگانے سے ڈڑتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اگر کریم لگائی تو میری سکن کے اوپر پیمبلز نکل جائیں گے تو میرے بھائیو دیکھو پیچ ٹیس آپ کو میں نے آرڈی بتایا پیچ ٹیس کیا ہوتا ہے پیچ ٹیس بیسک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم اپنے فیس پر اپلائی کرنے لگتے ہیں تو پہلے اس کا پیچ ٹیس کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہمیں نقصان دے گی یا فائدہ دے گی تو کیسے پیچ ٹیس کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کو بہت کم لوگ کو پتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں لیکن جو لوگ ہمارے پرانے ان کو پتا ہے اب پیچ ٹیس کسے کرتے ہیں ایک کریم کی ڈب بھی چھنے لے کے جو اپنے کریم بنائی ہے اس کا تھوڑا سا پاڑ آپ لیں گے اب یہ کریم ہم اوورنائٹ کے لیے یوز کریں گے رات کو سوتھول لگائیں گے صبح ہم یوز نہیں کریں گے تو جب ہم اس کو اوورنائٹ کے لیے یوز کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں میرے بھائی آپ نے جب رات کو سنے لگنا ہے اپنی گردن کے کسی بھی پارٹ کے اوپر آپ لگا لیجئے تھوڑی سی لگا کے چھوڑ دیجئے دو سے تین دن چار دن لگا کے دیکھئے اگر آپ کو یہاں پہ امپروومنٹ نظر آئے کہ ہاں میرا چیرہ وائٹ یہاں سے گردن جو ہے وائٹ ہوئی ہے یا پھر آپ کو یہ لگے کہ یہ نقصان دے رہی ہے تو اگر فائدہ دے پھر آپ نے کنٹری اپنے فیس پر پور اپلائے کر سکتے ہیں ادر وائز میرے بھائی آپ اس کریم کو چھوڑ سکتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی بندہ ابھی تک ایسا نہیں ہے میری ہسٹری میں جس کو میں نے یہ کریم دی ہو اور اس نے کمپلین کی ہو کہ ہاں بھائی مجھے نقصان ہو گیا تو ابھی تک کسی بندے نے یہ مجھے کلیم نہیں کیا کہ بھائی سائی فیکٹ ہوا ہے ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے صرف ایک ڈی بھی یوز کی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کلرک کو فیر کرنا کو ساتھ آٹھ دن میں بہت مشکل سے ہوتا ہے میرے بھائی تو آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں اقدم سے وائٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک فورمولا کریم ہے اور فورمولا کریم آپ کو پتا ہی ہے بھائی کہ بہت مارکٹی میں اویلیبل ہیں لوگوں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں تو یہ اس لئے کے بھی فورمولا کریم نہیں ہے میرے بھائی تو آپ نے اس کو ضرور ضرور بنا کے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو پیسٹس کر لیجئے گا اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کریم اچھی ہے بری ہے آپ کو کیا اثر انداز کرے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے ضرور نوڈن کرنی ہے باقی اب میری بات سن لیجئے گا کئی لوگ کرتے ہیں کمینڈ کریں گے ماں کرتے ہیں کئی ان کے باپ کرتے ہیں کہ میرے چھوٹے بچے ہیں ان کی چودہ سال عمر ہے پندرہ سال ہے تو دیکھیں میں رکمانڈ کرتا ہوں اٹھارہ پلس سے ان کے چیدن کی عمر اٹھارہ پلس ہوگی وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن لیکن میرے بھائی اگر لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہے تو میری بات کو نوڈن کر لی جائے گا اس کا پیسٹس کر لی جائے گا اگر آپ کو پھر بھی جل دی ہے سکسٹین پلس کروا جائے گا سکسٹین جو لے کے اٹھارہ تک آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس کا پیسٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پیسٹس کریں اگر فائدہ ہو تو پھر فیسٹ پر اپلائے کر لیں اگر نقصان ہو سکپ کر دیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے نوڈن کرنی ہے تاکہ میرے بھائی آپ لوگ کو سائٹ فیکٹ مینہ ہو اور آپ کا کلر بھی وائٹ ہو جائے سیم اس لئے کیسے آپ لوگ کمنٹ کر رہے تھے بار بار بھائی سردیاں آگئی ہیں اور کوئی ہمیں بتا دو کریم جو کہ ویڈاؤٹ سائٹ فیکٹ ہمارا فیس وائٹ کر دے میں آپ لوگ کے کمنٹ کا ریپلے تو نہیں کر پاتا لیکن جتنے بھی کمنٹ آتے ہیں میں نوڈن کر رہا ہوتا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا ہوں بھائی کس نے کیا کیا کہا ہے اور میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو میرے بھائیو بات سنو اس کریم کے بارے میں یا ہمارا چینل کے بارے میں جو ادھر ویڈیو آتی رہتی ہیں اس کی میں انانونسمنٹ کرتا ہوں گیواوے کی انانونسمنٹ کرتا ہوں اس کے لئے سپیشل ہم وٹس ایپ کو گروپ بناتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا سمپلی کلک کر کے میرے وٹس ایپ گروپ جوئن کر لیجے گا تو میرے بھائیو میرے ساتھ کیپ انٹ ٹیش رہیے گا تو کائز یہ تھی باتیں کچھ جس کو کہ آپ نے کریم لگانے سے پہلے نوڈن کرنی ہے کہ ہاں بھائی یہ طریقہ کہا رہا ہے اب میرے بھائی اس کو یوز کرنا کا میسے بھی سمجھ لیجے گا کہ ہم نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو میرے بھائیو دیکھے اس کو ہم ایز اے اوورنائٹ کریم یوز کریں گے اوورنائٹ یعنی کہ ہم رات کو سو تک لگائیں گے اور اس کی مساج نہیں ہی کرنی فیس کو پر آپ نے سمپلی لیپ کرنی ہے لگا کے اچھے طریقے سے اور سمپلی آپ نے سو جانا ہے کسی بھی قسم کا کوئی فیس واش آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے فریش وائٹر کے ساتھ فیس کو واش کریں واش کرنے کے بعد سمپلی کریم کو لیپ کریں لیپ کرنے کے بعد آرام سے سو جائیں سو بار اٹھ کے فریش وائٹر کے ساتھ یا کسی فیس واش کے ساتھ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اپنے فیس کو واش کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لگانے سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فیس واش کا یوز نہیں کرنا سو سو بار اٹھ میں ہم اس کریم کو یوز نہیں کریں گے دوسرا میرے بھائی آپ لوگوں نے گھر سے اگر باہر جانا ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے میرے بھائی کہ آپ نے سن لوگ کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر بہتری بہتر اچھی بات ہے دیکھیں باز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں میں نے کریم لگائی رات کو مجھے لٹلی ہلکا سا فرق نظر آیا لیکن صبح پھر میں دوم میں چلا گیا تو میرا کام تو پھر وہی ہو جانا ہے تو اس طرح آمیں دوب سے تھوڑا پریز کرنا ہے بھلگی بھلگی پر جو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن کافی دیتا ہے مسلسل آپ نے دوب میں کھڑے نہیں رہنا تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کا کلر ضرور فیر ہوگا چلیئے میں آپ کو سکھاتا ہوں کس طریقے سے ہم نے کریم بنانی ہے اور آپ نے ازلی بنا کے اس کو یوز کرنا ہے موسیقی 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 سو کھائی یہ تو طریقہ کر ہو گیا کریم بنانے کا اب میں بات کر لیتا ہوں اس میں ڈروپس جو ہم نے ڈالے تھے سو میرے بھائیو دیکھو آپ لوگ پوچھو گئے یہ ڈروپس کون سے ہیں اگر نہ بھی ڈالو گے یہ ڈروپ کام ہو جائے گا لیکن میں یہ ڈروپ ڈال کے یوز کرتا ہوں جن لوگوں سے یہ پرچیز کرتا ہوں وہ کہتے ہیں سکن پروٹیکشن کے لیے ہیں ان سے کوئی سائی فیک نہیں ہوتا تو اس لیے میں اس کو بہت خاص کے لیے یوز کرتا ہوں اور واقعے میں اس کے کافی زدہ اچھے ریزلٹ ہیں کیونکہ یہ سیرم ہے آپ کے فیس کی لینزنگ کے لیے تو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگ بھی سیف پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بھائی دراز کا لنک مجھ دے گا ڈسکرپشن میں سیمپلی وہاں پہ کلک کر کے اوڈر کر سکتے ہیں ون فیفٹی روپیز اس کی پرائش ہے آپ ازیلی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بارے میں جتنی بھی کوئیسٹن تھے وہ کلیر ہو گئے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا کوئیسٹ ہے میرا نوڈن کر لیجے گا وہ نوڈن یہ کرنا ہے میرے بھائی دیکھو میرا کلر فل بلیک ہے تو اس کیم کو آپ کو کافی دیر تک یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ چیز نہیں ہے کہ میرا فل بلیک فیس ہے تو مجھے یاد پانچ دن میں وائٹ ہو جوں گے یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور میں جھوٹ بولتا ہے نہیں میں صاف سا بات بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سامنا کر رہا ہے یا دوب کی ویسے جنگا کلر بلیک پڑ گیا تو وہ اس کو یوز کریں ان کو جلدی ریزائل ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ چیز غلط ہے کہ آپ تین دن میں ہوگا چار دن میں ہوگا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ کا سارا ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ نے کنٹینیوز کو یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ گرنٹی لے لیں مجھ سے اگر آپ نے یوز کیا وائٹ ہوگا چہرہ اور آپ دعائیں دے گے مجھے ساری زندگی کے لئے آئی ہوب کے ویڈیو پر آپ کو اچھے لگیا اچھے لگیا پھر لائک کر دیں بھائی اور کمنٹ کر کے دائیں ویڈیو کیسے لگیا اور شیئر کر دیں بھائی دوستوں کے ساتھ کر دو سب شیئر کر دو جلدی سے یار پھیلا دو ویڈیو کو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ